تمام معنوں کے طلبہ و طالبات کو میرا سلام آدھا دوستو آپ کا میرے چینل انٹین ایٹ فو گیا تب میں سواگت ہے خیر مکتم ہے خوش عاملید ہے موشٹ ورکم ہے آج میں آپ کے سامنے مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے لیے بیسکز آب جنرلیزم کے لیے اسائیمنٹ پرابلمز میں سولوشن یعنی اس کا اسائیمنٹ لے کر حاضر ہوا ہوں سولوشن کے ساتھ اسائیمنٹ ون اینڈ ٹو تو آئیے بینہ دیر کیوں شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر فرسٹ آم آپ میرے چینل پر ویژیٹ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں سیئر کیجئے آج کے لیے جاتے دیجئے تو آئیے بینہ دیر کیوں شروعات کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ ناو مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی سکل انہینسمنٹ کورس بی اے جنرل پیپر ہے جو سب کو لینا ہے جروری تھا سب کا ہے اس لئے اس کا اسائیمنٹ میں لے کر حاضر وہاں ہی یہ سیکن سیم کا میں اس کا ایکزام ہوگا فرسٹ آم میں آپ کا تین سبجیکٹ ہے اور سیکن سیم میں تین سبجیکٹ ہے تو آپ کا فرسٹ آم میں جیسے اردو کمیونکیٹیو انگریز کورمن ہے اور دو سبجیکٹ جو آپ نے چوز کیا ہے وہ لیکن سیکن سیم میں آپ کا ایمائل اردو اس کے بعد ہے آپ کا جنرلزم اور ای بی ایس یہ تین سیکن سیم میں ایکزام ہوگا تو یہ میں جنرلزم کا اسائیمنٹ لے کر حاضر وہاں ہوں اسائیمنٹ ون میں اسائیمنٹ ون میں ہدایر پہلے پر لیجئے یہ پرچہ تین حصو پر مستمل ہیں حصہ اول حصہ دوم حصہ سو تمام حصو سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے پہلا ہے حصہ اول پانچ لازمی سوالات ہیں ہر سوال کا جواب دینا لازمی ہے ہر سوال کے دو نمبرات مقتص ہیں حصہ دوم میں چار سوالات ہیں اس میں سے تعلیم کو دو سوالوں کے جواب دینا چار سوالات ہیں دو کا جواب دینا لاجمی ہے اور حصہ سوم میں تین سوالات ہیں کسی ایک کا جواب دینا لاجمی ہے تو آئیے ہم بینہ دیر کیے شروعات کرتے ہیں حصہ اول کا پہلا سوال جس میں پہلا سوال ہے خبر رساہ ادارہ تاس کا تعلق کس ملک سے ہے تو اس کا سوئی جواب ہے اپسن مدین روس سے ہے کوشن روس سے ہے کوشن نمہ ٹو ہے ہندوستان میں تیلی ویزن کا آگاز آگاز ہوا تو اس کا سوئی جواب ہے اپسن نمہ ٹی نائنٹین فٹی نائنٹ میں کوشن نمہ ٹھلی ہے خبر کے پہلے 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 آپ کو کیا کہتے ہیں تو اس کا سوئی جواب ہے اپسن نمہ ایک انٹرو کہتے ہیں کوشن نمہ ٹو ہے دینیل لرنر کی کتاب کا نام کیا ہے تو اس کا سوئی جواب ہے اپسن نمہ ایک The passing of traditional society modernizing the middle east کوشن نمہ 5 ہے مدازل میں سے کون خبر کے بنیادی ایک تدار کا حصہ نہیں ہے تو اس کا سوئی جواب ہے اپسن نمہ مجمعات مجمعات جو ہے یہ خبر خبر کے بنیادی ایک تدار کا حصہ نہیں ہے تو اس طرح کمپلیٹ ہو گئے اس کا پہلا جواب ہے روس دوسرا جواب ہے نائنٹین فٹی نائن تیسرا جواب ہے انٹرو چوتھا ہے The passing of traditional society modernizing the middle east option number a کوشن نمہ 5 کا جواب ہے option number c مجمعات تو حصہ اول کا ہم نے پانچ سوالات دینا لاجمی تھا تو پانچ سوالوں کے جواب ہم نے کمپلیٹ کر دیئے اب حصہ دوم کے حصہ دوم میں چار سوالات ہے کسی دو کا جواب دینا لاجمی ہے لیکن میں چالوں سوال کا جواب آپ کو سوال پر آؤں گا پہلا سوال ہے خبر کے بنیادی اناثری کون کون سے ہیں تو اس کا جواب آپ کو جو ہے پیج نمہ 23 میں مل جائے گا کوشن نمہ 2 ہے شہری ریپورٹر کی احمد بیان کرے تو اس کا جواب آپ کو 32 میں مل جائے گا کوشن نمہ 3 ہندوستان میں ریڈیو کی موجودہ سور اتحال پر روشنی ڈالے تو اس کا جواب آپ کو 88 میں مل جائے گا کوشن نمہ 4 ہے ہندوستان میں ٹیلیویجن کی تاریخ پر ایک نوٹ لکھئے تو اس کا جواب 95 میں مل جائے گا حصہ سوم تو حصہ سوم میں عوامی تین سوالات ہیں کسی ایک کا جواب دینے لاجبی ہے تو میں تینوں سوال کو سوال کروں گا جو آپ کو پسند آئے آپ اس کا جواب لکھنا پہلا سوال ہے عوامی ذرائع اب لائد کے اثرات کو مثالوں سے واضح کیجئے تو اس کا جواب آپ کو 139 میں مل جائے گا کوشن نمہ 2 ہے ترقیاتی ترسل سے کیا مراد ہے ہندوستان میں اس کی اہمیت بتائیے تو اس کا جواب 157 میں مل جائے گا 157 میں کوشن نمہ 3 ہے ایک صحافی کے لئے انگریجی اور علاقائی زبانوں سے واقفیت کی صد تک جروری ہے تو اس کا جواب آپ کو 39 اور 39 and 40 میں مل جائے گا 39 14 میں مل جائے گا یاد رکھنا ہے تو حصہ سوم کے بھی تین سوالات ہیں تینوں سوالات کے جواب ہم نے سول کر دیں لیکن آپ کو جواب کسی ایک کا ہی لکھنا ہے حصہ دوم میں چار سوالات ہیں کسی دو کا ہی جواب آپ کو لکھنا ہے یاد رکھنا ہے اب assignment 2 کا assignment 2 کا بھی اسی طرح ہے یہ بھی تین حصوں پر مستمل ہے جس میں پہلا حصہ اول ہے حصہ دوم ہے حصہ سوم ہے اول میں پانچ سوالات ہیں پانچوں سوال کا جواب دینا لاجمی ہے حصہ دوم میں چار سوالات ہیں کسی دو کا جواب دینا لاجمی ہے حصہ سوم میں تین سوالات ہیں کسی ایک کا جواب دینا لجمی ہے تو آئیے ہی سوال کرتے ہیں ایسا اول کا پہلا سوال ہے مناجل میں سے ہندوستانی خبر ایسا ادارے کی نسان نہیں کرے تو اس کا جواب ہو جائے گا اپس نمہ بی یو این آئی کوسن نمہ ٹو ہے وہ صفحہ جس پر اجلہ کی خبریں شائع ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ادارتی صفحہ کہتے ہیں ادارتی صفحہ کہتے ہیں کوسن نمہ ٹری ہے ہندوستان کا پہلا ادرو سیٹلائٹ چینل کون ہے تو ڈی ڈی اردو یاد رکھنا ہے ڈی ڈی اردو کوسن نمہ ٹو ہے سامین و ناظرین کی تعداد کا تیون ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے اپس نمہ ٹری اے اور بی دونوں سے یعنی ڈائری سسٹم سے میٹر سسٹم دونوں سے ہوتا ہے کوسن نمہ ٹری ہے ان میں کونسا 5W پلس 1H کا حصہ نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب ہے اپس نمہ ٹری ہے اپس نمہ ٹری ہے وید نہیں ہے وید نہیں ہے تو یہ ہم نے حصہ اوال کا پانچو سوالات کے جواب ہم نے سولپ کر دیئے پہلا کا جواب UNI دوسرا کا جواب ہے اداراتی صفحہ تیسرا کا ہے ڈی ڈی اردو چودھا تکا اپس نمہ ٹری ہے اے اور بی دونوں یعنی ڈائری سسٹم اور میٹر سسٹم دونوں سے اپس نمہ ٹری ہے ان میں سے کونسا 5W پلس 1H کا حصہ نہیں ہے تو وید نہیں ہے اب دیکھئے حصہ دو میں چار سوالات ہے کسی دو کا جواب دینا لازمی ہے کسی دو کا جواب آپ کا دینا لازمی ہے تو پہلا سوالت ہے نیوز کواپی کی طریق بیان کرتے ہوئے اس کے اقسام بتائیے تو اس کا جواب آپ کو پہلا کا سوال کا جواب آپ کو 67 نمبر پیج میں مل جائے گا 67 نمبر پیج میں مل جائے گا دوسرا میں ہندوستانی خبر ریشہ اداروں پر ایک نوٹ لکھئے تو اس کا جواب آپ کو 31 میں مل جائے گا کوسر نمہ ٹری ہے بنیادی جرائے سے کیا مراد ہے وضاحت کریں تو اس کا جواب آپ کو 34 میں مل جائے گا کوسر نمبر پر شبہ اشاعت کی اہمیت بیان کریں تو اس کا جواب آپ کو 163 یعنی 16 نمبر پیج میں مل جائے گا تو یہ ہم نے حصہ دوم کا چاروں سوالات کے جواب سول کر دیا لیکن آپ کو کسی دو کا ہی جواب لکھنا ہے حصہ سوم میں فلموں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اس کی موجودہ صورتحال پر اس نہیں ڈالیں تو اس کا جواب آپ کو 152 اور 153 میں مل جائے گا کوسر نمبر 2 ہے خبروں کی حصول میں انٹرنیٹ کی اہمیت بتائیے تو اس کا جواب میں ابھی بتاؤں گا کوسر نمبر 3 ہے اہمیت کی اعتبار سے آپ خبروں کا تائیون کیسے کریں گے تو اس کا بھی جواب میں اب بتاؤں گا تو آئیے ہم سروعات کرتے ہیں خبروں کے حصول میں انٹرنیٹ کی اہمیت سب سے پہلے تو اس کا ہے دیکھیں یہاں سے آپ کو لکھنا ہے سب سے پہلے ہے خبروں کے حصول میں انٹرنیٹ کی اہمیت اثر حاضر میں خبروں کے حصول میں انٹرنیٹ کی اہمیت کافی اہمیت کی حامل ہے کسی جمعانے میں خبر کے حصول کا واحد ذریعہ اکبرات ہوا کرتے تھے جس میں بعد ازار تیلیویزن بھی سامل ہو گیا تھا لیکن اب نئی تحقیق کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ سوسل میڈیا نے خبر کے بنیادی ذرائع کی جگہ لے لی ہے فرانسیسی خبر رسا ادارے اے ایف پی کے مطابق امریکی ریسرس سینٹر پی او کا کہنا ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک اور ٹویٹر کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور خبر رسا خبر رسا اداروں کے مسکلات کا شکار اس تبدیلی میں اہم کیا ہے تحقیق کے 20 فیصد امریکی سوسل میڈیا سے خبر حاصل کرتے ہیں جبکہ اکبرات سے خبر پڑھنے والوں کا تناسب 16 فیصد ہے دوہ سولہ کے سروے کے مطابق اکبرات سوسل میڈیا سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے جبکہ دوہ سترہ میں یہ تناسب دونوں ذرائع کے لیے برابر پیو ریسرس سینٹر کے مطابق سوسل میڈیا کے عروض کے باوجود اب بھی تیلیویزن خبروں کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے اور تقریبا 49 فیصد امریکی شہریہ اس کے ذریعہ باخبر رہتے ہیں تاہم خبروں کی رسائی کیلئے حوالے سے کی گئی اس تحقیق میں عمروں کا واضح فرق دیکھا گیا ہے جس میں نوجوان زیادہ تر سوسل میڈیا جبکہ عدیر عمر افراد تیلیویزن اور اشعاد کو ترجیح دیتے ہیں اس سلسلے میں 18 سے 29 سال کی عمر کے افراد کے لئے سوسل میڈیا خبر رہنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے جبکہ صرف دو فیصد اکبرات کے حق میں رائے دی ہے دوسری جانب 65 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی بری تعداد 81 فیصد یعنی فیصد دال چھوڑ گیا تیلیویزن سے باخبر رہتے ہیں جبکہ 19 فیصد افراد نے کہا ہے کہ وہ اکبرات پڑھتے ہیں جبکہ 8 فیصد افراد شوشل میڈیا سے خبریں حاصل کرتے ہیں تو یہ ہم نے خبروں کے حصول میں انٹرنیٹ کی احمیت میں بتا دیا ہے خبروں کے حصول میں انٹرنیٹ کی احمیت آپ اس کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں دیکھ کر کے اس کو برا کر کر کے آپ آسانی سے جو ہے میں لکھ ایک بار اچھے سے کر درہا ہوں یہ کمپلیٹ ہو گئے تو خبروں کے حصول میں انٹرنیٹ کی احمیت یہ کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد آپ کے دوسرا سوال کا جواب ہے احمیت کے اعتبار سے خبروں کا تائیون احمیت کے اعتبار سے خبروں کا تائیون کیسے کریں گے اس کا جواب ہے تو سب سے پہلے خبر کی احمیت کا تائیون اکثر تعداد اور اس کی اوسر سے کیا جاتا ہے اگر کسی واقعہ یہ حادثہ میں بہت سے افراد معاملی طور پر زخمی ہو جاتے ہیں تو اس خبر کی کوئی احمیت نہیں ہوگی اور اس کی اشعات مسکل ہوگی لیکن اگر اسی طرح کے حادثہ میں متعدد افراد ہلاک اور بہت سے زخمی ہو جائیں تو اس خبر کی احمیت بہت بڑھ جائے گی اور اسے نمائے جگہ ملے گی ہلاک ہونے والوں اور زخمیوں میں تعداد کی تناسب کے اعتبار سے زیادہ احمیت نہیں رکھتے لیکن مالی نقصان بہت زیادہ ہو تو خبر کی احمیت بڑھ جائے گی لہٰذا خبروں کا تائیون بھی اسی اعتبار سے کیا جاتا ہے اگر کسی مظاہرے میں چند افراد شرکت کرتے ہیں یہ بلکل معاملی خبر ہوگی لیکن ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں تو اس خبر کو نمائے احمیت حاصل ہوگی اسی طرح کسی کسی خبر کے لیے واقعہ دلچسپی اور عامی بہت احمیت بہت اہم ہوتے ہیں ان کے بگر کوئی خبر نہیں بنتی اس کے علاوہ خبر کے اجزہ اور اس کے لوعظمت میں قرب زمانی قرب مکانی اہمیت گھر معاملی یا نوخہ پن تعداد تصادم ججبات سانحات محرومی مذہب اور سماجی گروہ بندی صحت اور سائنسی اجادات موسم گزہ اور اجناس اکلیتی وغیرہ سامل ہے جنہیں عوام دلچسپی سے پڑھتے سنتے یا دیکھتے ہیں خبریت کی تائیون میں یہ اہم رول ادا کرتے ہیں تو یہ کمپلیٹ ہو گئے اہمیت کے اعتباسے خبروں کا تائیون تو یہ کمپلیٹ ہو گئے سمجھ میں آ گیا تو یہ ہم نے تینوں سوالات کے جواب حل کر دیئے کسی ایک کا جواب آپ کو دینا لازمی ہے تو دوستو میری ویڈیو آپ کو کیسے لگے یا اچھی لگے تو چانل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ سہر اپنے دوستوں میں سیئر کیجئے آج کے لیے اجازت دیجئے اپنے دوست آفیق موسیقی